یہ تو بڑھتے ہیں آگے اب آتف ذرا کریں گے خدبندی کمیشن کے حوالے سے جہاں خدبندی کمیشن کے جانب سے خالیہ جو تجویز فیش کی گئی ہیں جس میں جس کو لے کر جمعہ کشمیر میں کافی وبالک خڑا ہوا تھا جہاں سیاسی بیان بازیاں بھی کافی تیز ہوئی ہیں سیاسی پارٹیوں نے اس حوالے سے اپنے بیان بھی جو تجویز کی گئی ہیں اس کو مسترد کیا لیکن اب جو خبر خدبندی کے حوالے سے جو ذرائع کے حوالے سے خبر مل رہی ہے کہ جمعہ صوبے میں جو بارہ نشرت کو ریزرو کیے جانے کا امکان ہے یعنی جو صوبے جمعہ میں تینتالیس سیٹے جو حدبندی کی جانے سے جو تجویز رکھی گئی ہیں اس میں سے کہا جا رہا ہے کہ اکتیس جو ہے اس پہ صرف الیکشن لڑا جائے گا یعنی کہ تینتالیس میں سے اکتیس اور جو بارہ نشرتے ہیں ان کو ریزرو رکھا جائے گا اس کے ساتھ ہی وادی کشمیر میں صرف چار مقصود خلقے کو ہو سکتی یعنی کہ ریزرو چار سیٹے وادی کشمیر سے رہیں گی یہ ذرائع سے حوالے سے خبر مل رہی ہے جمعہ صوبے کے اندر مجوزہ تینتالیس اسیمبلی حلقوں میں سے بارہ کو درجہ فہرست ذاتوں اور درجہ فہرست قبائل کے لیے ریزرو کیے جانے کا امکان ہے ذرائع سے ایک خبر موصول ہو رہی ہے دوسری بات کشمیر کے لیے تجویز کردہ جو سینتالیس اسیمبلی نشستیں ہیں صرف چار نشستیں ریزرو ہو سکتی ہیں اس طرح کی خبر ہمارے پاس ہے چونکہ کشمیر صوبے میں بتایا جاتا ہے کہ جو ایسی یا ایسٹیز ہیں ان کی آبادی جمعہ کے مقابلے کم ہے اس لیے ایسیز کے لیے جو تمام ساتھ نشستیں مقصود رکھی گئی ہیں وہ جمعہ صوبے کے اندر ہیں اور کشمیر کے اندر جو آبادی کم ہے اس حساب سے سیٹوں کے یہاں ریزرو سیٹیں کم رکھنے کی بات ہو رہی ہے اس پر جب ذرائع کے حوالے سے ایک خبر ہمارے پاس آ رہی ہے تو یہ بھی ہے کہ جو حد بندی کمیشن کی طرف سے گزشتہ دنوں درافٹ پیش کیا گیا وہ پاپولیشن بیسٹ بھی کہا گیا یعنی جو آبادی کا میار ہے اس کو بھی بدنظر رکھتے ہوئے یہ درافٹ تیار کیا گیا یہ بار بار چیزیں سامنے آئے لیکن ان سب کے بیچ میں ایک بڑی تبدیلی کا امکان ہے اور اسی خبر پر سیدھا ایسکیوٹیوٹیو ایڈیٹر اشفاق گوھر کے پاس چلیں گے جو فون لائن پر ہمارسہ توڑ دیر میں جوائن کریں گے لیکن یہ بڑی بات ہے کہ حد بندی کمیشن نے ہلکا بندیوں کے لیے جمعوں میں پانچ اور کشمیر صوبے میں چار ایسٹی سیٹیں ریزرو کیے جانے کا امکان جو ہے وہ زاہر کیا جا رہا ہے حد بندی کمیشن کی گزشتہ دنوں کی جو پیش رکھتے ہیں یہ اس کے بعد ساری چیزیں سامنے ہو رہی ہیں دوسری جو باوسوک ذرائع سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ درج فیرس ذاتوں کے عملی طور پر کوئی آبادی نہیں ہے ایسٹیز کے لیے جو تمام سات نشستیں مخصوص ہیں وہ جمعوں صوبے کے اندر رہیں گی کیونکہ پاپلیشن بیس جب ہو رہی ہے تو کشمیر کے اندر ایسٹیز کی تعداد کم ہے اس لیے جمعوں کے اندر اور اس سے پہلے ہی جمعوں کے اندر ایسٹیز کے آبادی میں اضافہ بھی ہوا ہے یہ بھی حال کے دنوں میں ضرور اندازہ بھی لگایا جا رہا لیکن اب جب بات ریزرویشن کے میار کی ہو رہی ہے تو اس بیس پر بھی آبادی کو مقرر کیا گیا اور جمعوں میں پانچ اور کشمیر صوبے کے اندر چار ایسٹیز سیٹیں جو ہیں وہ ریزرو ہونے کا امکان ہے اس طرح کی خبریں محصول ہو رہی ہیں چلیے اس سے پہلے فون لائن پہ ہمارے ساتھ جڑیں گے تقمی کی خرابی کی وجہ سے فون بار بار لائن ڈراؤپ ہو رہی ہے جمعوں صوبے کے اندر جہاں پر اس سے پہلے بیس دسمبر کو میٹنگ ہوئی دلی کے اندر حد بندی کمیشن کی جس میں پتا چلا کہ حد بندی کمیشن نے ایسوسیٹ میمبران کو ایک جو ابتدائی ریپورٹ تھی بلکہ ایک ڈرافت تھی اب اس کو ریپورٹ کی شکل دی جائے گی تمام جو ساتھ نشیستیں تھی جن کے ریزرو ہونے کی بات کہی گئی تھی ایسیز کے لیے وہ جمعوں پروینس کے اندر ہوں گی اور اس پر کہیں نہ کہیں مہر بھی لگ رہی ہے تصدیق بھی ہو رہی ہے جمعوں کے اندر آبادی کا طرح سباب جب آپ دیکھتے ہیں ایسیز کا ایس کمپیر ٹو کشمیر ویلی تو وہ کم بنتی ہے دوسری بات ہلکابندیوں کی ریزرویشن کے میار کے طور پر جب یہ ڈرافت تیار کیا گیا ہے تو اس میں بڑی بات یہ ہے کہ جو بھجوزہ ہے یعنی 43 سیٹس جمعوں پروینس کے اندر ہو جائیں گی 37 سے بڑھ کر 43 تک اور 47 کشمیر پروینس کے اندر تو آبادی کے تناسب کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے ایسیز کے لیے جو مقصود سیٹے ہیں وہ کشمیر کے مقابلے جمعوں میں ساری کی ساری سیٹے رہیں گی لیکن تبدیلی کیا ہوگی اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے فان لائن پر ایگزیکیٹیو ایڈیٹر اشفاق گوھر ہے اشفاق 20 تاریخ کے بعد ایک اور میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہونے کی امکان نظر آ رہے ہیں اور وہ حدبندی کمیشن آگے کچھ دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس پر مہور بھی لگا دے فائنل ریپورٹ بھی سامنے آ جائے لیکن اس وقت جو بڑی بات ہے کہ بارہ سیٹے آؤٹ آف 43 ریزرگ ہو سکتے ہیں جمہو پروینس کے اندر کس طریقے سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے ابھی تک دیکھیں جو حدبندی کمیشن کے ذراعہ ہے جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے اس سے یہ تو لگ بگ لگ بگ تائی ہے کہ آنے والے دنوں میں جب ریپورٹ سامنے آئے گی جب احترازات دیے جائیں گے کمیشن کے سامنے نیشنل کانفرنس کے ممبروں کی طرف سے جو اس کے بعد جو ریپورٹ سامنے آئے گی اس میں اسی طریقے کا کھاکا ہوگا جس میں جمہو پروینس کے لیے جو ایسی ایسٹی سیٹس کی ریزرگیشن ہوگی وہ بڑھے گی اور جب آپ جمہو ورسیز کشمیر دیکھیں گے ایسیز کے حوالے سے تو سب سے زیادہ آبادی ایسیز کی جو ہے وہ آپ کو جمہو پروینس میں ملے گی یہی وجہ ہے کہ ایسیز کی سیٹے جو ہے زیادہ جمہو کے اندر بڑھیں گی اور جب آپ ایسیز کی بات کریں گے تو وہ آپ کو صرف کنگن ککرنگور بانڈی پورا یہ چار کونسٹیونسیز ہے جہاں پر لگتا ہے کہ جناب اس طریقے کا ماغول بن سکتا ہے جہاں پر ایسیز کو ریزرگ کیا جائے گا لیکن جہاں تک ایسیز کی آپ نے بات کی ہے ان میں آپ اگر دیکھیں گے تو یہ اپنلی ساری سیٹے جو ہے وہ جمہو پروینس کو ہی ملنی ہے اور اگر آپ لاسٹ اسمبلی کے الیکشنز کو دیکھیں گے تو ایسیز سیٹس آپ کے پاس چھم میں تھی دمانہ میں تھی آر ایس پورا میں تھی ہیرانگر میں تھی چنینی میں تھی سامبہ میں تھی ریاسی میں تھی تو اگر آپ ایک طرف سے یہ کمیشن کے سامنے ایک بات یہ بھی ہے جو لاسٹ ٹائم ایسیز سیٹس انہیں ان کو دی ریکوگنائز کیا جائے گا انہیں فریز نہیں کیا جائے گا انہیں فریز کیا جائے گا کیونکہ پچھلے کئی بات جب چنا ہوئے تو یہاں سے صرف ایسیز کو ریپریزنٹیشن ملی تھی تو اگر یہ ہوتا ہے تو ایک کچھ اور ایریاز میں ایسیز جو ہے ان کو وہاں پر موقع ملے گا لیکن فیلال جب آپ اس خبر کو بڑے کینویس پر دیکھتے ہیں تو جمع پروونس میں آپ کو ریزرویشن کا ایک بڑا کوٹا جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جو اب ذرائع کے حوالے سے ہی اگرچہ اس طرح کی خبر ہے لیکن بی جے پیو پی ڈی پی یا نیشنل کانفرنس یا دیگر سیاسی جماعتیں ہیں اس طرح کے ڈرافٹ کو یا اس طرح کی خبر کو کس طرح سے دیکھیں جہاں جمعوں کے اندر بارہ سیٹھے مقصوص اور کشمیر کے اندر چار سیٹھے مقصوص رکھی جائے گی یعنی کہ ریزرو رکھی جائے گی دیکھیں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اب نیشنل کانفرنس کی بات کریں وہ کمشن کی اس ریپورٹ سے نالا ہے وہ کہہ رہے ہم تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ گھٹائیں گے اور یہ میٹر سب جوڈیز بن جائے گا سپریم کورٹ کیا کرے گا دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر میں سے جو پولٹیکل پاتی ہے جن میں پیپلز کانفرنس ہے جن میں اوامی نیشنل کانفرنس ہے جن میں پیپلز دیموکرائٹک پاتی ہے سب نے اس ریپورٹ پکایا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے لیکن جب آپ جمہو کے ذاویت سے اس کو دیکھیں گے کانگریس کے فیکٹر سے دیکھیں گے تو کانگریس نے ایک لائن کھیچی ہے کہ ناراضگی کی بھی لائن ہے اور ساتھ ساتھ انہیں پتا ہے کہ جمہو کارٹر کو ناراضگی نہیں کیا جا سکتے تو وہ بیچ کی لائن لے کر چلیں اور ان میں ایک بڑا یو ٹرن جو مجھے بڑا کھل کے یو ٹرن دکھا وہ دکھا جی گولام نبی آزاد کا اور گولام نبی آزاد صاحب پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جی اس کمشن کی ریپورٹ کے بارے میں پتا نہیں ہے اور بعد میں جھون جھون سے زیادہ پوچھا گیا چونکہ کانگریس نہیں وہ جمہو کشمیر کے اندر ہے اور جمہو پروینس کے اندر وہ جلسے کر رہے ہیں تو کل جو ان کی بڑی بات تھی دیکھیں سات سیٹے بڑے ہیں یا چودہ سیٹے بڑے ہیں بڑھتی تو سٹیٹ کو ہے اس لئے ہم نے وے فوروڈ ڈونڈنا ہوگا آگے بڑھنا ہوگا کہیں نہ کہیں وہ کمشن کی کار کردگی پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے ہیں جمہو کو سیٹے بڑھیں کشمیر کو سیٹے بڑھیں جمہو میں ہو کشمیر میں ہو ان کا بانہ کیوں یہ سیٹ بڑھ گئی چلی ہے تو سٹیٹ کو بڑھی ہے نا آگے بڑھی ہے پروینچل لیبل پر لڑائی نہ لڑے تو یہ جو پولیٹیکل سٹینڈ ہے یہ ڈائلوٹ ہوتا ہوا یہ جو یہ ابرتا ہوا سامنے آ رہا اور یہ کلیر ایک پوزشن انہوں نے بتا دیا اپنی پولیٹیکس کی کیا یہی موقف کانگریس کا رہے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن ضرور جب آپ جمہو اور کشمیر کی بات کریں گے جو ایسیز کی بات ہے تو ایسی پاپولیشن ستن دوہزار گیارہ کے سنسز کے سب سے جمہو پروینس میں زیادہ ہے کشمیر پروینس میں بہت کم ہے لیکن جب آپ ایسیز کی بات کریں گے تو چار سیٹے آپ کو ایسیز کی کشمیر پروینس میں لاسٹ ایئر بھی تھی اور شاید اس بار بھی ملے گی لیکن اس بار ایک اور چیز جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ دو سیٹے کشمیری پنڈٹس کو بھی جا سکتی ہے ایس فر آور انفرمیشن اگر یہ صحیح ہے جو ہم لگاتار کمشن کے ممبروں سے بات کر پا رہے ہیں جو ہم سنس کر پا رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ کمشن اپنے پٹارے میں کشمیری پنڈٹس کو بھی نہیں چھوڑے گا اور انہیں بھی دو سیٹے ریزرور کر کے دے گا اگر یہ دو سیٹے ریزرور ہوتی ہے ایک جمعوں اور کشمیر میں یا دونوں کشمیر میں ہوتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طریقے سے بن رہا ہے بہت بہت شکریہ ایشفاق گوھر تمام جانکاری کے لئے ایشفاق گوھر ہمارے ساتھ تھے اور بات جہاں پر جمعوں اور کشمیر کے حوالے سے ہو رہی ہے تو حد بندی کمشن کی طرف سے اگرچہ حتمی ریپورٹ ابھی تک نہیں دی گئی ہے لیکن جہاں تک فہرست جو کبائل کی بات ہے پاپولیشن کی ہم بات کر رہے تھے یا پچھلی سال 2014 میں جس بیس پہ الیکشن ہوئے تھے وہ جو ساتھ سیٹے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو جمعوں خطے میں ایسٹی آبادی کی اکثریت جڑوہ جو دو زلے مانے جاتے ہیں راجہوری اور پونچ کے اندر وہاں بڑی آبادی ہے تو اس طرف ہو سکتا ہے کہ کمشن کی زیادہ نظر ہو دوسری بات جمعوں پروونس کے اندر چھمپ ڈومانا آر ایس پورا زلہ کٹھوہ میں ہیرانگر ادھمپور زلے میں چنانی ہے سامبہ اور رامبن بھی ایسے ڈسٹرکس ہیں جہاں پر اس بار ایسی کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس پر نظر رکھتے ہوئے ریپورٹ سامنے آ سکتی ہے اور جہاں تک پچھلی بار کی بات ہے تو یہ جو مقصود سیٹے تھی ان میں تھوڑا بہت ردو بدل ہو سکتا ہے اور ذرائع سے یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ پچھلی جو سات سیٹے تھی جن جی نیریہ سے تھی وہ اس بار گیر محفوظ بھی ہیں اس طرح کی خبر ہمارے پاس ہے